اسلام علیکم دوستوں ورہا یوٹیوب چینل ہے آپ ساتھ دوزہ گزاری شمالی چین کو لائک کمیٹ اور سبسکرائب کریں صلات خوف کے بارے میں آخری بیان آپ سے بیان کرتے ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز خوف کا ثبوت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف کا ثبوت ملتا ہے کہ نماز خوف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکور ہے کہ حضرت صالب بن حوات رحم اللہ نے ایسے شخص کے روایت کیا ہے جس نے ذات اور رقعہ کے دنیانی نبی ساتھ صلات خوف پڑھی تھی اس شخص نے بیان کیا کہ ایک گروہ نے آپ سے کے ساتھ نماز کے لیے سببندی کی اور ایک دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے کے لیے اس کے رو گروہ سببندی ہو گیا آپ سے نے ان لوگ جو آپ سے کے ساتھ سببندی کر کے کھڑے تھے ایک رکعت پڑھائی اور آپ سے کے سیدھے کھڑے رہے اور انہوں نے اپنی طور پر باقی نماز مکرمہ کر لی اور چلے لی جاگ اور دشمن کے سامنے سببندی ہو گئے پھر دوسرا گروہ آگ آیا وہ آیا اور آپ سے نے اسے اپنی باقی ایک رکعت پڑھائی اور بیٹھے رہے انہوں نے اس دوران میں اپنی طور پر نماز مکمل کر لی پھر آپ سے نے ان کے ساتھ سلام پھیل کر نماز خوف کے بارے میں ایک اور حدیث میں جس کے راوی ابن عمر رضی نے ہم بتاتے ہیں حضرت ابن عمر رضی سے مروی ہے کہ میں نجت کی طرف سے نبی کرسل کے معید میں کسی غزوے میں گیا ہم دشمن کے بلکل مقابلے سبب بستا تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو اور ہمیں نماز پڑھائی ایک جماعت نماز عطا کرنے کے بعد آپ سے کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے صفحہ بانکہ کھڑی ہو گی جو جماعت آپ سے کے ساتھ نماز میں شریک تھی اور اس نے آپ سے کے ساتھ ایک رکو اور دو سجدے کی اور اس گروہ کی جگہ واپس چلی گئی جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی اس جماعت کے فراد آئے اور آپ سے نے ان کو بھی ایک رکت پڑھائی اور دو سجدوں کے ساتھ پھر حسن اسلام پھیہ دیا مگر دونوں گروہوں نے اٹھ کر الگ الگ اپنی رکتیں پوری کر لیں صلاحہ خوف کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھے یا سات احادیث ثابت ہیں ان میں سے جس کے مطابق پڑھی جائز ہے کوئی مقصود طریقہ نہیں ہے حالات کے مطابق جس طور پر پڑھنا ممکن ہو پڑھ لی جائے ہیں اس نماز کو مسنون اور مشروع ہونے کا کوئی اطلاف نہیں حاصل ہے کہ صلاحہ خوف کئی طریقے سے پڑھی گئی ہے جیسے کہ موقع محل ہوتا تھا اس کی مناسبت سے نماز ادا کی گئی مذکرہ حدیث میں ہوئی صورت ذکر ہوئی ہے جیسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ملکننے کے تفیق تحفیم ہے جزاکہ